بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حکومت پاکستان نے لوڈ شیڈنگ کے توڑ نکال لیا ہے اس کا حل نکال لیا ہے ابھی ابھی واپڈا کی جانب سے ایک ٹیم دروازے پہ آئی تھی تو کچھ انفرمیشن لے رہے تھے مجھے بل کا بولا گیا کہ آپ بل دے دیں اور بل کا نمبر وغیرہ انہوں نے نوٹ کیا میٹر کا نمبر نوٹ کیا اور ساتھ میں مجھ سے میرا ویڈسپ نمبر لیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں جو پلان ہے حکومت کا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اس کے بارے میں انہوں نے مجھے بہت جیٹیل سے بتایا لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو ایک مثال سمجھاتا جلوں آپ کو بالکل آسانی سے سمجھا جائے گی وہ کہتے ہیں کسی ایریا میں کوئی بادشاہ تھا تو ریاست جو تھی وہ ملک جو تھا بہت ہی ایک اور سکون ملک تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کسی کو ہر کوئی اپنے مزے سے رہ رہا تھا تو بادشاہ سلامت کو دل ہی دل میں خیال آیا کہ یار تمام لوگ ہیں مجھے بادشاہ جیسے سمجھتے ہی نہیں ہیں کبھی کسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا میرے پاس کبھی کوئی آیا ہی نہیں تو کم از کم مجھے لوگ بادشاہ تو سمجھیں میرے دروازے پہ تو آئیں کہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے تو وزیر سے مشورہ مانگا تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ فلان پل ہے اس سے صبح صبح جو لوگ ہیں مزدوری کے لیے جاتے ہیں اپنے شہر میں پل کے اوپر سے گزرتے ہیں آپ ٹیکس لگا دیں ٹیکس لگے گا تو اس کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں گے جب مجبور ہوں گے تو آپ کے پاس ہیں گے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا ٹیکس چلتا رہا چلتا رہا لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کیا کوئی بھی نے آیا بادشاہ سلامت کے پاس دوبارہ سے پھر وزیر سے پوچھا کہ یہ تو ہمارا جو پلان ہے ناکام ہو گیا اب کیا کریں اب وزیر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ٹیکس بڑھا دیں ٹیکس بڑھ گیا کچھ دن پھر گزر گئے پھر کوئی نہ آیا پھر کیا کریں پھر وزیر صاحب نے نیا مشورہ دے دیا کہ آپ ایسا کریں جو لوگ روزانہ گزرتے ہیں صبح صبح انہیں جوتے مارے وہاں پہ سب لوگوں کو پانچ منہ جوتے ماریں اور انہیں کہیں شہر جائیں اور اپنے مزدوری کریں ان کو روزانہ جوتے مارنا سٹارٹ کر دئیے گئے کوئی جوتے مار جوتے لگے نہیں لگے لیکن کوئی بھی بادشاہ کے پاس پھر نہ گیا پھر کسی نے جا کے نہیں بولا کسی نے وہاں پہ شکایت نہیں کی کہ یہ مسئلہ ہے بادشاہ پھر پریشان پھر اب کیا کریں تو چند دنوں بعد ایسی ہوتا رہا جوتے کھاتے کھاتے تو لوگ تنگ آگئے جوتوں سے آگئے بادشاہ سلامت کے دروازے پہ تو بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے کہ چلے وزیر کی یہ جو پلیننگ تھی ماشاءاللہ کامیاب ہوگی اور لوگ میرے دروازے پہ آگئے ہیں اپنی مشکل بیان کرنے کے لئے تو بادشاہ سلامت وزیر صاحب آگئے سامنے جی بتائیں کیا مسئلہ ہے تو لوگوں نے کہا بھی مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے کہ صبح صبح ہم آتے ہیں لائنوں میں لگتے ہیں ہمیں جوتے مارے جاتے ہیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب جوتے مارے جاتے ہیں ہم لائنوں میں لمی کتاروں میں لگتے ہیں تو ٹائم بہت لگ جاتا ہے آپ جوتے مارنے والے بندے بڑھا دیں تاکہ جلدی جلدی ہمیں جوتے لگے اور ہم آگے چلے جائیں تو یہ واپٹا کے یعنیم سے جو ابھی جو جو ڈیٹا کولیکشن ہو رہی ہے اور ویٹس اپ نمبر لیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ایریا میں آپ کے گھر میں بھی جس سے بھی آپ کا تعلق ہے شہر سے وہاں پہ بھی یہ آئیں گے یا پنجاب میں سپیشلی یہ آئیں گے کیونکہ یہ میرا تعلق پنجاب سے ہے تو یہاں پہ ہو رہا ہے تو واپٹا کی ٹیم سے میں نے یہ پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں کیا آپ لینے گئے انہوں نے کہا یہ پلیننگ یہ ہے کہ جو ویٹس اپ نمبر آپ سے لیے جا رہا ہے اس ویٹس اپ نمبر میں اس گروپ بنایا جائیں گے واپٹا کی جانب سے تو آپ کے ویٹس اپ پہ یا حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا حل جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے کہ ابھی آپ کے ویٹس اپ نمبر پہ آپ کو میسجز آیا کریں گے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اپنی نوم یاد رکھئے گا اسلام علیکم